نبی کو جو اللہ نے عظمتیں عزتیں بلندیاں اونچائی اکلا کیا ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے کہ تیشک ہمارے نبی کا مقام یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ شان ہے یہ عظمت ہے لیکن یہ وہاوی تنڈے نبی کی عظمت کو ماننے میں ان کی تیشانی کے بھل پر جاتے ہیں چہرے سکڑ جاتے ہیں اور نبی کی شان و عظمت کو بھولے سے بھی نہیں تسلیم کرتے ذکر تک نہیں کرتے جب دیکھو جب نماز نماز روضہ نماز روضہ تو جب سری قبول ہوں گے جبکہ تو نماز لانے والے آقا کی محبت دل میں سکتے یہ نبی کے جتنے دشمن ہیں غدار یہ تبلیغی جماعت جیوبندی ندوی نیچری اہلِ حدف خادیانی یہ سب گستاخِ رسول ہیں بولو سب یہ گستاخِ رسول ہیں ان کے ہاتھ کا نہ پانی پینا نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا نہ ان کی دعوتوں میں جانا نہ ان کے ساتھ لکاہ کا رشتہ کرنا ہاتھ اٹھک بہٹھک نہ کرنا ابھی ایک مسجد کے معزن مرسید ہے اہلِ سلط و جب آگی اور معزن کے جو بہو بنا کر لیا بیٹے کے لیے وہ بھی کٹر اہلِ حدیر وہ مسجد کے تمام لوگ کٹر جو سلی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ معزن کے بیٹے کا ولیمہ کھائیں جو گستاخِ رسول ہے اس کا ولیمہ اس پر دیس ہوئی ہمارے سامنے بات آئی تو ہم نے کہہ دیا جتنے لوگ بھی کھائے ہیں تو خوابہ کریں خوابہ کریں تحجیزِ بیعت کریں اگر شادی شدہ ہیں تو پھر سے نکاح پڑھوائیں شریعت کا قامل ہے مجیب علی قادری اپنے گھر کی بات نہیں بولتا ہے میرے آقا کا فرمان سنو ایک شاہ صاحب سے پوچھا گیا آقا کا فرمان ابھی سنا تھا یہ درمیان میں شاہ صاحب آئی کنڈوں کی دروت کھانے ہیں ان سے مسئلہ پوچھے حضرت اہلِ حدیثوں کے پاس جا کے کھا سکتے کیا کھا سکتے باوہ کچھ بھی نہیں ہو کھا سکتے کھا سکتے حضرت نہیں کرنا ان کے ساتھ لیکن کھانے کی ممانیت نہیں ہے ایسے کتنے شاہ صاحب ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں ناش کے ان کو رسول کی حضیث کا علم ہوتا تو یہ بات ترگیز نہ کہتے اٹھاؤ تیر مبی شریف آقا کیا فرماتے ہیں وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ وَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُعَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُناکِحُوهُمْ آ سکتے جا سکتے آ سکتے یہ ماملہ نہیں ہے آپ بلکل دو توقع بات ہے اور یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے جی لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں مولانا مجیم علی رضی اپنی طرف سے نہیں مولانا ہے حضیث رسول پھنا رہا ہے شاہ ساتھ بھی سنیں شاہ ساتھ کے مرید بھی سنیں تمام مسلمان سنیں کہ آقا نے فرمایا ان وضب وضب و نقیبوں کے ساتھ نہ تم دوستی کرو نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ ان کے ساتھ پیو نہ ان کے ساتھ بیشو نہ ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ کرو اگر یہ تیمار پڑ جائے تو ان کی تیمار داریمت کرو یہ مان شاہدوں کی جنازے میں شرکت پڑ کرو یہ حضور کا فرماد ہے مجیم علی کا ہاری اپنے گھر کی باطنی بھول رہا ہے حضور کا فرماد ہے جتنے دعوات میں دنیا میں ان سب داراللوم کو جتنے جامعہ چرویں جامعہ ان سب جامعہ والوں کو میں پیغام دیتا ہوں سن لو کان کھول کر تو حدیث رسول میں نے سنایا ہے یہ طبیل حدیث کا میں نے سواصح حصہ سنایا ہے یہ تلبیلی شریف کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اٹھا کر دیکھ لو جامعہ والوں داراللوم والوں اے عالموں اے معلمیوں مفتیوں گللاوں سب دیکھ لو کھول کر یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں ہے اگر تم کو حدیث رسول نہیں ملتی ہے اللہ ہم کو بنا کر تم یہ ثابت کر دے یہ حدیث رسول نہیں ہے تمہاری زبان کار چالو بھرے بجے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں بھائی جو اللہ کی رسول نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو آپ کا ایمان سلامت رہے گا نا نہیں رسول اللہ کو گالی دینے والے سے دوستی کرتے ہاتھ ملاتے سلام کرتے اس کو اس کے گھر میں گھانا کھاتے اس ملاواتیں بلاتے آپ کے گھر کے کوئی بڑے بزرگ کو کوئی گالی دے دیا اس کو سلام کرتے ایمان کی بھولو میرا چہرہ دیکھ کے مت بھولو سلام کرتے اس کو گستا کو جو آپ کے بزرگ پیشان میں توہین کیا ہرگیز نہیں بلکہ چہرہ دیکھنے سے بھی نفرت کرتے ہیں یہاں مو پھیر لیتے ہیں گستاک جا رہا ہے بیعذب جا رہا ہے دشمن جا رہا ہے یہی دیکھوں گا اس کا چگرہ ہے اگر آنکھیں بیڑھ بھی جائے تو اٹھ کے چلے جاتی آپ کو رہاں یہ نفرت کا اظہار ہے آقانی بھی یہی ہم کو ان برد بزرگوں سے نفرت سکھائی ہے انسان محبت مت رکھو نفرت کرو ان سے کیونکہ گستاک ہے گستاک ہے کس کے گستاک ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے بھی گستاک ہیں یہ نبی کی بارگاہ کے بھی گستاک ہیں اہلِ بیتِ اثار کی بارگاہ کے گستاک ہیں غوثِ آدم کی بارگاہ کے گستاک ہیں میرے خاجہ غریب نواد کی بارگاہ کے گستاک ہیں تمام اولیاءِ کرام کی بارگاہوں کے گستاک ہیں ایسے گستاکوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ آتا نہ رکھو نہ ان کے گھر جاؤ نہ ان کے ساتھ دوستی کرو نہ ان کا کھاؤ نہ ان کا پیو نہ ان کے اپنے پاس بلاؤ ملاقا نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ تم اپنے ہاتھ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو تو مطلب اس حدیث کا مجھے سمجھاؤ دو طرف دھول بجانا چھوڑو اب تک قوم کو گمراہ کرتے رہو گے مولویوں اس لئے میں عوان کو نہیں بولتا مولویوں سے کہتا مجھ سے مباحلہ کرلو جہسیں بہت ہو گئیں کتابیں حوالے سب سے دیئے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے اب منوانا کیسے ہے بھق بات کیسے منوائیں گے جو بڑے گرون میں آگ جلائیں گے آج میں تم بھی پودھو میں بھی پودھتا ہوں جو زندہ سلامت نکل کے آیا اس کا عقیدہ سچا ہے حمد تو آجاؤ آجی راست کو مقابلہ کرنے مجیب علی قادرز بھی تیار ہے اللہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مسلمان قوم ہمارے مسلمان بھائی گمراہی کا شکار ہوں ہماری تمنا یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا آپ کا ہو جو ایمان اور اسلام کی حلاوت ہے وہ حلاوت آپ کے ہمارے سینوں کے اندر ہو یہی چلت ہے خسم کدر ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اہلے حدیثوں نے میرا کچھ کھایا نہیں میں نے ان کا کچھ نہیں کھایا میرا کچھ نے انہوں نے نہیں چھینا میں نے ان کا کچھ نہیں چھینا تبلیغی جماعت والوں سے ہماری کوئی دشمنی ذاتی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہے اہلے حدیثوں سے آدھیانیوں سے ذاتی دشمنی کچھ نہیں ہے دشمنی اگر ہے ان سے ہم کو تو اسی بنیاد پر کہ ہمارے نبی کو یہ برا کہتے ہیں ہمارے نبی کے ہمیشہ توہین کرتے ہیں ہمارے نبی کی آل فاک کی توہین کرتے ہیں سلطار غوصے فاک کی توہین کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو ان توہین کرنے والوں سے تم دوستی کرو گے ان کی دعوتیں اڑا ہو گئے نہیں ہرگی تو نہیں قسم کھالو آج کی تاریخ میں شبہ میراج کی مقدس راق میں قسم کھالو کہ ہم وہاڈی کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے ہم وہاڈی کی دعوت میں نہیں جائیں گے نہ وہاڈی کو اپنی دعوت میں بلوائیں گے یہ نوجوان مچہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسلام رضا یہ میراج ہمارے یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خادی کو سبسکرائب کریں کھالو آج کنپرٹی کوئی